اشاعت دین کا اہم مرکز السدیق دینی چینل السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں شیخ المشاہیخ حضرت باعجید بستامی رحمت اللہ علیہ سے یہودی عالم کے چند سوالات اور ان کے جوابات کے متعلق بیان کروں گا نہائیتی ایک سوئی کے ساتھ پوری ویڈیو سن کر فیضی آگ ہوں اور ہمارے چینل کو فروغ دینے میں ہر ممکن تعاون فرما کر شکریہ کا موقع ناعت فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاء ماباد سامعین حضرت باعجید بستامی رحمت اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں وہ خواب میں حکم ہوا کہ یہودیوں کے نوروز کے موقع پر انہی جیسا ڈھنگ بنا کر ان کے اجلاس میں جائیں اور مقابلہ کریں حکم کی تعمیر میں باعجید بستامی یہودیوں کے اجتماع میں پہنچ گئے یہودی عالم تقریر کر رہا تھا لیکن جیسے ہی مجلس میں باعجید بستامی پہنچے یہودی عالم خاموش ہو گیا یعنی اس کی زبان بند ہو گئی مجمع میں شور ہوا کیا ہوا بولتے بولتے اچانک کیوں بند ہو گئے ہوا کیا حادثہ پیش آ گیا ہے یہودی عالم نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مجمع میں کوئی محمد یہ داخل ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سبب میری زبان بند ہو گئی ہے لوگیں نے کہا آپ نشان دھائی فرمائیں ہم اس کی ٹکہ بوٹی کر دیں یہودی عالم نے کہا کہ ایسا نہیں اور اعلان کیا کہ مجمع میں جو بھی محمدی ہو اس کو خدا کا واسطہ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے بائی عزید بستامی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے یہودی عالم نے کہا مجمع کے آواز تم نے سن لی لیکن میں تم سے چند سوالات کرتا ہوں اگر تم نے اپنے جوابات سے مجھے اور اہل مجمع کو مطمئن کر دیا تو ٹھیک ہے اور اگر تم جواب نہ دے سکے تو تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو تم نے سنا حضرت بائی عزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے لیکن میری ایک شرط ہے وہ یہ کہ تُو جتنے چاہے سوالات کر ایک کا جواب ملے گا انشاءاللہ لیکن میرا بھی ایک سوال ہوگا جس کا تجھے جواب دینا ہوگا یہودی عالم نے منظور کر لیا اور سوال کیا کہ وہ ایک بدلہ جس کا دوسرا نہیں بائی عزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا قرآن پڑھ قرآن کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللہ ایک ہے اس کا کوئی دوسرا نہیں یہودی عالم نے کہا وہ دو کیا ہیں جن کا تیسرا نہیں بائی عزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَنَّهَا رَعَيَتَيْنَ اللہ فرماتا ہے اور بنائے ہم نے رات اور دن دو نشانیاں وہ تین کیا ہیں جن کا چوتھا نہیں وہ تین ہیں لوح قلم اور کرسی وہ چار کیا ہیں جن کا پانچوہ نہیں فرمایا کہ آسمانی چار بڑی کتابیں چار ہیں پانچ نہیں پوچھا کہ وہ پانچ کیا ہیں جن کا چھٹا نہیں فرمایا کہ مسلمانوں پر فرض پانچ نمازیں پوچھا کہ وہ چھے کیا ہیں جن کا ساتوہ نہیں فرمایا قرآن پڑھ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَوْغَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي شِتَّتِ اَيَّامِ زمین اور آسمان اور جوکن ان کے درمیان میں ہے ان سب کو ہم نے چھے دن میں پیدا کرنا سات میں نہیں پوچھا کہ وہ سات کیا ہیں جن کا آٹوہ نہیں فرمایا مرے رب نے فرمایا ہم نے سات آسمان بنائے ہیں آٹھ میں اس کے علاوہ سات زمینیں ہیں سات ہفتے کے دن ہیں پوچھا وہ آٹھ کیا ہیں جن کا نوہ نہیں فرمایا اس وقت عرش کو چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں لیکن قیامت کے دن جب رب زلجلال جلال میں ہوگا تو عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائیں گے نوہ نہیں پوچھا وہ نو کیا ہیں جن کا دسوہ نہیں فرمایا کہ قرآن پڑھ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْتِينَ يُفْصِدُونَ فِي الْأَرُوْ حضرت سالح علیہ السلام کے قوم میں نو فسادی تھے دس نہیں اچھا بطلا وہ دس کیا ہیں جن کا گیاروان ہے فرمایا حج میں غلطی ہو جائے قربانی کی وشاعت نہ ہو تو تین روزے وہیں پر اور سات روزے اپنے وطن آ کر کے رکھیں قرآن کہتا ہے فَمَدْلَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ صَدَاثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَاتُمْ تِلْغَ عَشَرَةٌ كَامِلًا پوچھا کہ وہ گیارہ کیا ہیں جن کا بھاروان ہے فرمایا کہ حجد یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی تھے بارہ نہیں کہا کہ وہ بارہ کیا ہیں جن کا تیروہ نہیں فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کر بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے تیرہ نہیں تیرہ بھائی تو سود خاروں کا خود ساختہ مہینہ ہے اچھا وہ تیرہ کیا ہیں جن کا چودوہ نہیں فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب جس کے سبب سے بھائی دشمن ہو گئے تھے احد عشر کوکبوں والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدی گیارہ ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ پتہ وہ چودہ کیا ہیں جن کو اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا سن اللہ نے ساتھ آسمان اور ساتھ زمینیں بنائی اور ان کو اپنی اطاعت کا حکم دیا انہوں نے بخشی اطاعت میں سر تسلیم خم کر دیا اچھا بطلہ وہ چیز کیا ہے جس کو اللہ نے بنایا پھر اس کے مطادق سوال کیا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصہ قرآن پڑھ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے کہا کہ یہ میرا عصہ ہے میری لاتی ہے اچھا وہ کونسی چیز ہے جس کو اللہ نے بنایا پھر اس کو خرید لیا فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کر اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالِهُمْ بِأَنَّلْهُمُ الْجَنَّةِ بے شک اللہ تعالی نے مسلمانوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا اچھا ہی بتلا کہ سب سے پہتر سواری کونسی ہے فرمایا کہ گھوڑے کی سواری کہا کہ دنوں میں کونسا دن افضل ہے فرمایا کہ جمعہ کا دن راتوں میں کونسی رات افضل ہے فرمایا کہ لیلت القدر قرآن کہتا ہے لیلت القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے چاہاں مہینوں میں کونسا مہینہ افضل ہے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ کونسی چیز ہے جو بے جان ہونے کے باوجود بھی سانس لیتی ہے فرمایا قرآن پڑھ والصبحی اذا تنفس اللہ فرماتا ہے قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے بتلا کہ وہ کونسی چیز ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلتی فرتی رہی فرمایا کہ وہ مشلی جس نے بحکم خدایت یونس علیہ السلام کو اپنے بیٹ میں لے لیا تھا وہ اسی طرح چاریس دن تک چلتی فرتی رہی وہ کونسی چیز ہے جس نے بے جان ہونے کے باوجود بیت اللہ کا تواف کیا فرمایا کہ ہے تو نوح علیہ السلام کی کشتی جب بیت اللہ کے قریب پہنچی تو بیت اللہ کے اردگرد سات چکر لگائے وہ چار چیزیں کیا ہیں جو ایک ہی جگہ سے نکلتی ہیں اور ضائع کا لگا لگے فرمایا کہ موہ کا پانی میٹھا ناک کا پانی ترش آنک کا پانی نمکین اور کان کا پانی کڑوہ ہوتا ہے اور نکلتے ہیں ایک ہی جگہ سے اچھا بطرہ کہ زمین پر انسانوں میں پہلا خون کس کا اور کس نے کیا جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو سب سے پہلے قتل کیا اسی وجہ سے قیامت تک جتنے بھی خون ہوں گے قاتلوں کے ساتھ ساتھ قابیل بھی گناہ میں شامل دہے گا اچھا بطلا کہ پہاڑوں میں سب سے افضل پہاڑ کونسا کہا کہ تور پہاڑ اچھا یہ بطلا کہ عورتوں میں افضل عورت کونسی ہیں فرمایا کہ افضل عورتیں حضرت حبہ حضرت مریم حضرت آسیہ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اچھا بطلا وہ کونسا درخت ہے کہ جس کی بارہ شاق ہے ہر شاق پر تیس پتیاں ہیں ہر پتی پر پانچ پھول ہیں دو پھول دھومے ہیں تین سائے میں فرمایا کہ وہ درخت سال ہے اس کی بارہ شاقیں بارہ مہینے ہیں ہر شاق پر تیس پتیاں تیس دن ہیں ہر پتی پر پانچ پھول ہر دن میں پانچ نمازیں فرز ہیں دو دھومے یعنی زہور اور عصر تین سائے میں یعنی مغرب عشاء اور فجر بطلا کی وہ کیا ہے کہ جس کو پیدا کیا اللہ رب العزت نے پھر اس کی مکاری کے بارے میں فرمایا جواب دیا کہ عورت جس کے بارے میں اِنَّا كَيْدَكُنَّا عَزِيمٍ فرمایا کہ عورت کا مقر بڑا زبردست ہے کہاچہ بطلا وہ کونشی قوم ہے جس نے کھل لم کھلا چھوٹ بولا لیکن وہ جنت میں جائے گی فرمایا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جنہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال کر باپ سے چھوٹ بول دیا تھا کہ یوسف کو پھیڑ لیا کھا گیا بعد اہو جب مصر میں تو یوسف علیہ السلام کی بادشاہت ہوئی اور ان کے بھائی ان کے روبرو ہوئے تو اپنی غلطی پر نادم ہوئے تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قَالَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ اس لیے وہ جنت میں جائیں گے یہود علم نے کہا کہ اچھا آخیر میں اے محمد یہ بدلا کہ وہ کونشی قوم ہے جو سچ بولنے کے باوجود بھی جہنم میں جائے گی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ وہ قوم یہودی اور عیسائی ہیں یہودی علم نے کہا کہ وہ کیسے بایزید نے فرمایا کہ قرآن پڑ تجھے خود جواب مل جائے گا قرآن کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَا عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَا لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی راہ پر نہیں ہے اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی راہ پر نہیں ہے حقیقت میں دونوں سچ بول رہے ہیں لیکن نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ ماننے کے سبب دونوں جہنم میں جائیں گے حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وعدہ کی مطابق میرے ایک سوال کا جواب دیتا ہے پوچھا کہ کیا سوال ہے فرمایا مام افتاح الجنہ جنت کی کنجی کیا ہے یہودی عالم گردن جھکا کر سکتے جیسی حالت میں پیٹھ کیا انتظار کے بعد میں مجمعز میں چیمی گوئیاں شروع ہوئی آواز اٹھنی شروع ہوئی کہ اس محمدی نے تیرے بے شمار سوالوں کے جواب پر جستہ دیے اور تو اس کے ایک سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے کیا تیرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں ہے یہودی عالم نے کہا کہ محمدی نے جوابات دیئے میں نے آپ نے تسلیم کیے میرے پاس جواب ہے لیکن تم تسلیم نہیں کرو گے انہیں نے کہا کہ ہم تسلیم کریں گے یہودی عالم نے کہا کہ جنت کی کنجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہیں گے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا اور تم سب گوا رہو اس بات کے اوپر تمام مجمع والوں نے کہا اے ہمارے عالم تو کل بھی ہمارا عالم تھا آج بھی ہمارا عالم ہے تو بھی گوا رہے اس بات کا کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہو ورسولہ سامین یہ علم کی برکت ہے قائعہ پلٹ گئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع آتا فرمائے استقامت فی الدین نصیب فرمائے آمین سامین آخری گزارش اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی ضرور دبا دیں یہ آپ کے فائدے کے لئے ہے اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری ہرانے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی گمیں دے گیے اور اس ویڈیو کو اپنے متعلقین میں شیعر ضرور کر دیں یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا جزاکم اللہ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين